اسلام علیکم آج میں آپ کے ایک بہت خوبصورت نیک لے کر آئی ہوں جو کہ گھوٹے کی پتی اور لیسے سے آپ نے تیار کرنا ہے سمپل یہ نیک میں نے بنا لیا ہے اور اس کے تقریباً سیون انچ جو ہے نا لمبائی میں میں نے ایک درمیان میں لائن لگا لیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو درمیان میں سے کٹ نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو کٹ والا گلہ بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے سمپل اس سے جسٹ ڈیزائن بنانا ہے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کی درمیان میں سے اور سمپل میں نے نیک تیار کر لیا ہے نیک کی ڈیزائننگ آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں جس شیپ کا آپ نیک بنائیں گے اس نے شیپ سے آپ نے لیسے لگا لینی ہے اور اسی شیپ سے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے اس کے لیے میں نے جو ہے سمپل اب جو مین چیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ آپ کا لیسے کی چوائس ہے جو آپ لیسے کی چوائس کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ستارو والی لیسے لیے یہ آپ نے مسٹ لینی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا شو زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک سمپل گھوٹا پٹی باریک والی لے لی ہے ٹھیک ہے اور جو مین چیز ہے جو آپ نے مسٹ لینی ہے جس کی وجہ سے اس گلے کی خوبصورتی زیادہ نظر آئے گی وہ یہ والی گھوٹا والی لیس ہے یہ آپ کو آرام سے بازار میں مل جائے گی کسی بھی گھوٹے کی شاپ پہ آپ جا کے پتہ کریں آپ کو آرام سے مل جائے گی اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں نے لی لی ہے گھوٹے کی پتیاں تقریباً ایک دولہ آپ کی آرام سے بازو پر اور گلے پر لگ سکتی ہیں آپ چاہیں تو آپ دامن پر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ شادی وغیرہ کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر آپ ہیوی بنائیں اور اس کے ساتھ مجھے جو چاہی ہیں وہ موٹی لے لی ہیں میں نے کرسٹل کے میرون کلر کے ریڈ کلر کے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ستارو والی لیس لگانی ہے سمپل مشین کے ساتھ آپ اس کو رکھ کر اس طریقے سے جہاں ہم نے سیون انچ کی لائن لگائی تھی وہاں تک آپ نے اس کو اس طرح ڈبل کر کے سٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے سٹچ کرنا ہے اور دونوں سائٹوں پر آپ نے سلائی لگا لینا ہے یہ دیکھیں جیس یہ لیس میں نے لگا لی اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو گھوٹا پٹی لیس دکھائی تھی باریک وجہ اچھا اس کی میں نے ایک سائٹ سے سلائی لگائی ہے دوسری سائٹ سے اس کو میں نے اوپن چھوڑ جائے یہ دیکھیں اس لیے کہ یہ والی جو لیس ہے نا یہ ہم اس کے اندر رکھیں اور پھر اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح ہماری لیس بھی نیٹ لگے گی اور دوسری لیس جو ہے وہ بھی ہماری ایک سائٹ سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے سمپل مشین کے ساتھ رکھ کے اس کو بھی پورے گلے کے آس پاس لگا لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو لیس آپ مشین کے ساتھ لگا لیں یہ دیکھیں جی مشین کے ساتھ میں نے لیس لگا لی اس کی دونوں سائٹوں پر بھی میں نے سلائی کر لیا ہے آپ میں گھٹے کی پتیاں لگاؤں گی اس کے لیے میں گلو گن کا استعمال کر رہی ہوں ہمیشہ کی طرح اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ سوئی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ گلو گن بھی یوز کریں گے تو آپ اس چیز کی ٹینشن بلکل نہ لیں کہ یہ اتر جائیں گے گر جائیں گے آپ نے جس ہینڈ واش کرنا ہے اور آپ نے اس گلے کے اوپر آئرن نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طریقے نہیں کرنا آپ نے اس کو کیونکہ گلو گن آپ کو پتا ہے میلٹ ہو جاتی ہے اور میلٹ ہونے سے آپ کے جو لیوز ہیں وہ اتر سکتے ہیں سمپل آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے آپ گلو گن یوز کریں آپ کے پتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں گریں گے تو بہت آسان ہے بدن ہاف آر آپ کا یہ گلہ تیار ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے تیار ہو کر تو یہ آپ نے اس طریقے سے میں ڈیزائن بنا رہی ہوں ایک ایک لیو میں نے پہلے لگایا اس کے بعد میں نے دو دو لیو اس کے آس پاس اور لگا دیئے اس طریقے سے آپ سمپل یہ لگائیں اس کو بھی آپ پورا گلے کے آس پاس اس ڈیزائن کو آپ کمپلیٹ کریں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے تین تین لیوز آپ نے لگا لینا ہے اچھا کر آپ اس کو زیادہ ہیوی بنانا جاتے ہیں تو آپ بے شک دو دو تین تین لیوز اور ان کی سیڈوں پر لگا کر اس پھول کو مزید بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ ہیوی کام آپ کو پسند ہے یا آپ شادی کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو پتہ اگر پارٹی وغیرہ کے لیے آپ کوئی ڈریس تیار کر رہے ہیں تو وہ تو زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ہے مومن لائٹ ہی بنایا جاتا ہے تو آپ کی اپنی چوائس ہے اور اوکیزن کے حساب سے آپ اپنے ڈریس کو تیار کریں کلر کمبینیشن لیسز کا انتخاب آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے سیم یہی لیسے لینی ہے جو میں نے لینی ہے تقریباً ڈیڈ گرس اگر آپ لیس لیں گے نا ایچ جو لیس ہے آپ نے ڈیڈ گرس لینی ہے تو آپ کا گلہ بھی اور آپ کے جو بازو ہے وہ بھی تیار ہو جائیں گے اس میں اور بہت سستا اور بہت خوبصورت گلہ آپ جو ہے گھر میں آرام سے تیار کر سکتا ہے اگر یہ یا بازار سے تیار کروائیں تو بہت ایکسپینسیب بنتا ہے یہ دیکھیں جی لیز میں نے کمپلیٹ کر لیا اور جو لاس چیز میں نے کیا وہ ہے میں نے بیڈز جو کہ میں نے سوئی کے ساتھ لگا لیا ہے ریڈ کلر کی ان پھولوں کے درمیان میں جو میں نے گھوٹا پٹی لیس لگائی تھی اس کے بالکل درمیان میں میں نے یہ ریڈ بیڈ لگا دی ہیں تو یہ دیکھیں جی جسٹ آدھے گھنٹے میں ہمارا گلہ تیار ہو چکا ہے اور بن کر بہت خوبصورت لگ رہا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو مزید ہیوی بنا سکتے ہیں امیت کرتی ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گا مجھے کمپلیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اسی طرح سیم ڈیزائن آپ نے بازوں پر بھی بنا لینا ہے اور یہی سیم ڈیزائن آپ نے دامن پر بھی بنا لینا ہے اگر آپ زیادہ ہیوی ڈریس بنا رہے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ دوپٹہ بنانا چاہتے ہیں تو جسٹ ایک ایک پھول یا ایک ایک پتی آپ دوپٹے کے اوپر لگا لیں اللہ حافظ